ناظرین ویسے تو آپ نے خاجہ سراؤں کو سگنل پر کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا یا اس طرح ناج لانے کی تقریبات کے اندر خاجہ سراؤں کو دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آئے ایک ایسے مدرسے کے اندر جو سپیشلی خاجہ سراؤں کے لئے بنایا گیا ہیں پہلے شعبیس کے اندر کوئی عزت تھائی تھی عزت تو تھی نہیں جمعہ پڑھنے آئے قرآن سیکھیں دین کو سیکھیں زندگی گزاریں پہلے کسی بھی شعبے میں رہیں ہم آپ کو شعبیس سینچوں سے جھوکتے لیکن ہم کہتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو نہ چھوڑ اسلام علیکم ناظرین ویسے تو آپ نے خاجہ سراؤں کو سگنل پر کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا یا اس طرح ناج لانے کی تقریبات کے اندر خاجہ سراؤں کو دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آئے ایک ایسے مدرسے کے اندر جو سپیشلی خاجہ سراؤں کے لئے بنایا گیا ہیں اور یہاں خاجہ سراؤں کو دین کی تبلیغ کی جاتی ہے اور انہیں ناج گہنے والے زندگی سے تر کر کے دین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو ایک پورا مدرسہ چل رہا ہے اس مدرسے کے اندر کس طرح کام ہو رہا ہے کس طرح جو ہے انہیں دین کی تبلیغ کی جاری ہے آئیے اس مدرسے کو وزید کریں ابو فریرہ صاحب آپ پہلے ایک الک زندگی تھی اب اس کے بعد آپ دین کے اندر آگئے ہیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں یہ سارا چینج کیسے کیسے آیا چینج ہے اللہ کا شکر حمدلی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی دین کی وہ صحبت دین کے ماحول دین ضروری ہے آپ کسی بھی دنیا کے بہت زیادہ تخت و تاج والے ہو جائیں دنیا کے مال و دولت اور شوہر کٹھی کر لئے ہیں بہت زیادہ دولت کے بھی آپ چاہت رکھیں پھر بھی آپ کو سکون اللہ سبحانہ وتعالی کی دین بھی ہے ہم نے بھی جو پہلے زندگی گزاری شعبیس کا زمانہ گزارا اس میں کچھ بھی نہیں ہم دیکھا بہت کم آ کر بھی دیکھ لیا بہت شورت بھی اور بہت زیادہ آپ نے شعبیس کی زندگی کو منوا کر دیکھ لیا لیکن دین خوبصورت نہ رات خوبصورت صحیح پوچھو دین تب خوبصورت ہو جاہا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بجر کی نماز کے لئے اٹھنا ہوا خشاش پشاش تلو تازہ اور راتیں جو پہلے عجیب محولوں میں شعبیس کے محولوں میں ناچ پانے کے محولوں میں اب آکے الحمدلی الدین کے محول میں تو خوبصورت قرآن کی آوازوں میں لاوت کی آواز میں اچھا یہ تبلیئی کس لئے کیا آپ کو میرے ایک دوست تھا وہ بہت بہت نیک آدمی تھا تو بہت اچھا تھا شاید کس ہے اللہ پاک کسی دنے کی کوئی ذریعہ تو بناتے ہیں تو بس اسنے میں سے بات کرتے رہنا وہ خود مسئل ماشاء اللہ ایمان والا تھا لیکن ایک انسیت تھی اس کے میرے سے ایک چاہت تھی اب وہ نماز پتہ مجھے بھی کہتا تھا وہ خود جو عمل کرتا تھا خود بھی کہتا تھا خود بھی ڈڑنے والا تھا خود بھی ڈڑھتا تھا کہ نہیں یہ پناہ گناہ اچھا نہیں یہ سہینی پناہ سے یہی بہترین دوستی ہیں یہ ہیں میں تمہیں کہتا ہوں میرے استاج ہی کہا کرتے تھے جس کو دوست بناو جس کے ساتھ سجن بناو جس کو بھائی بناو جو بھی رشتہ کو دنیا کے اندر کوئی تعلق بناو تو جس کے اب بھی بازو پکر اس کو جنت تک ساتھ لے کے جاؤ تو میں کہتا دیکھو انسان کوئی بھی تعلق بنائے دوست تو میں کہتا میرے دوست جو میرا دوست تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دیرے سے اللہ نے مجھے دین میں لگا اچھا کتنی دیر سے ہم درستہ چل رہا ہے اس درستہ امتی درستہ کو ہو گیا الحمدللہ پانچ سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں اس کو ہم نے پھر اپنے شعبے کے لیے بنایا تھا کیونکہ محوظ شعبی خاجہ سوہوں کے طبقے سے تو ہرامنڈی کے اندر بزار حسن کے اندر جانب وہ ایک نظام چلتا تھا ہم اپنے خاجہ سوہوں کے طبقے شعبی کا طبقہ تھا وہاں نینے جو نماز شروع کی تو میرے ساتھ دوسرے بھی لوگ اس سے اصل اب کتنے ہمارے سہلیاں کے لئے خاجہ سوال بھی وہ ماشاء اللہ ان کے اندر بھی اللہ نے تھوڑی سی خوب پیدا کی محبت پیدا کی وہ بھی دین کی طرف انہوں نے بھی جانترہ آنا شروع کر دیا نماز کے لئے تو میں نے ان کو اس سال سے سکھانا شروع کر دیا تو میں نے دین والوں سے سیکھا تھا سیکھانا شروع کر دیا میں نے ان کو بھی ساتھ آگا کہ بتائی جانا پتا نہیں کیوں یہ مجھے اتنی فکر کیوں لگتی تھی یہ بھی نماز پڑھے اور ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ فنکشن چھوڑ دیں حالانکہ دوسرے لوگ باتیں کرتے تھے کہتے تھے آپ لوگ فنکشن کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی نمازیں کیا کہیں گے آپ ایسی باتیں کرتے تھے لیکن ہم نے شروع میں تو نہ ہم نے شو بیس کے محل چھوڑا تھا نہ ہم نے دوسروں کو کہا شو بیس چھوڑ دو پکے نمازی بن جوئے ہم بھی کچھے پکے نمازی تھے جو کچھے تھے وہ پکے کر دیا اچھا عمومن جو ہے وہ اس زندگی کو جو پہلے تھی آپ کے پاس لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن ایک یہ آپ نے درسکہ بنائے تو کیسا فیل ہوتا ہے یا لوگوں کے باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں آپ کے لئے دیکھیں پہلے شو بیس کے میں کوئی عزت تو تھی نہیں کوئی اپنے کوئی ایسے باتیں کوئی نہ کر دیتے کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے کوئی بات کرنے اور شو بیس کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کسی کی تھوڑی سی اچھی کلائپنگ ہو گیا کسی کا اچھا پروگرام ہو گیا اچھا کسی کو تو وہ دوسرے بھی تانے کرتے ہیں لیکن دینی محول میں آنے کے بعد لوگوں نے اس کو جانا الحمدللہ اللہ کے لوگوں نے اللہ نے پردہ ایک چینج کر دیا سارا معاملہ ہی چینج ہو گیا اب آتے ہیں لوگ ہمیں لوگوں کو نہیں پتا ہم کیا ہے لیکن جو حقیقی معنوں میں ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالی ادھر کنورٹ کیا تو اللہ نے اس طور پردہ دیا سارا بلکل ہے لیکن ایک دوک تکلیفی اٹھانی پڑی لوگوں اچھا اگر ہم تقابل کریں ویسے تو اس زندگی کا کوئی مقابلہ نہیں پہلی والی زندگی اور اب والی زندگی آپ نے جیسا کہ بھی پہلے بتایا جا کہ اب والی زندگی کے اندر بڑا سکون ہے پہلی والی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ جس کے وجہ سے آپ بڑے ڈس ہارٹ ہوں کہ یار ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں اس زندگی کے اندر بڑے کانٹے ہیں بڑے دوکھ ہیں بڑی ہیں کیونکہ آپ کو اہود اپنی ذات کے بھی کبھی کبھی نفرت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہونے کہ باوجود مجھے نین نہیں آ رہی میرے ساتھ کوئی مندہ مخلص کیوں نہیں ہے آپ کے دائیں بھائی لوگ آپ سے مخلص نہیں ہیں اور بہت تکریف ہیں اس کے اندر بہت کیونکہ وہ ایک زلطوں کا جہاں آئے زلطوں کا ایک ماحول ہے وہاں پہ کوئی بھی اس پر نہیں بس وہاں پہ ہماری یہی عزت ہے کہ ہم آپ نے بتا کہ بہت زیادہ فنکار بنے ہیں بہت زیادہ ہم نے پرچھی پرفارمنس کی ہے یہ ہماری چند لوگوں نے اگر ہمارے تریف کر دی واہ واہ باہ کر دی وہ جتنی ہیں لیکن اس میں بہت ایک عزیت وہ میری گروہ نے میرا نام رکھا ہوا تھا میری گروہ بہت اچھ میری گروہ شکین کر رہے ہیں میں کہتا اللہ کرے ایسے اچھے لوگ دنیا میں ہیں تو بہت نظام چل رہے ہیں تو وہ مجھے بھی لکھا کرتے تھے مولانا تاج بی صاحب سے میری ملاقات ہوئی دو ہزار تیرہ چودہ میرے ملاقات ہوئی تیرہ میرے تو وہاں انہوں نے مجھے بھلایا کہ یہ شو بیس کے لوگ بھی ماشاءاللہ دین کی طبقے میں چل رہے ہیں جماعتوں میں چل رہے ہیں تبلیغوں میں چل رہے ہیں انہوں نے ملاقات کیلئے مجھے بلایا تو کہ ہم گئے کافی ساری لوگ تو وہاں ہم گئے مولانا تاج بی صاحب نے پچھا کیا نام آپ کا تو میں نے کہا کہ مولانا بلی میں نے اپنے ایسے نام بتایا جو شو بی میں نے وہی نام مولانا سے بات کرنے مولانا اس کو امی حرائرہ کہتے ہیں مولانا فرمان کہ یہ تو کوئی نام اب حرائرہ ہوتا ہے وہ کہنا تو اس کو کہلو اب حرائرہ ساتھیوں نے کہنا شروع کر دیا اب برا رہی نام پڑی آلانکہ ہم کہاں اب صاحب یرسول اب حرائرہ رضی ہم ان کی خاک بھی نہیں لیکن بس وہ برہوں نے کہا دی مولانا تاج میں سب اللہ جزائے بڑی شفقت کرتے ہیں بہت ہمیں سمجھ جاتے بہت ہمارے دین کے بڑا نام ہے اور دیکھیں ان برہوں کی بڑی ہے تو انہوں نے بس کہا یہ برا رہ 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 ہوتا ہے اتنا ہی کہا تو جنازہ کس طرح ہے یا پھدائش کے رسومات کیا جنازے کے اندر کوئی رسومات الگ سے ہیں نہیں ہمارے اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے جب ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم بھی سنتے تھے لیکن ہم نہیں چونکہ ہم مہود خاجہ ساتھ طبقے سے ہمارا پورا پورا پاتستان اور ہندوستان سے پورا شجرہ ہے سلسلہ ہے سارا گروہ بڑے گروہ بھی مجود ہیں بھی تو ہم نے نہیں دیکھا ہمارے مسلمان کوئی فوت ہوتے تھے تو ہم ان کو غسل دیتے تھے جیسے عام مرد کی تدفین ہوتی ہے جو تدفین ہوتی ہے جو ان کی جنازے پر دعا پڑھی جاتی ہے امام جو چار تک بھی تو ان کی پڑھی جاتی ہیں اب جب سے ہم تبلیغ میں آئے ہم نے دین سے علماء اکرام کے پاس بیٹھے تو ہم نے جنازے سیکھے پھر ہم نے اپنے ہی شعبے خاجہ سارا کوئی فوت ہوتا ہم ان کو خود ہی گسل دیتے ہیں ہم ان کو کفناتے ہیں بڑی خوبصورت درسگاہ ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے یہاں خاجہ سارا کے کمیونٹی کے علاوہ کوئی باہر سے لوگ بھی آتے ہیں نماز کے لیے ہم گیٹ کول دیتے آ جاتے ہیں بیسے ہم نے یہ اپنے خاجہ سارا طبقے کے لیے بنایا تھا کہ یہ دنیا کی پہلی درسگا ایک خاجہ سارا طبقے کی تو ہم چاہتے تھے کہ یہ آسانی سے آکر دنیا لیڈی زباد میں نہیں جا سکتے اپنے دین سکھتے کے لیے مسائلہ نہیں جا سکتے تو ہم چاہتے تھے کہ یہ نا اپنے ہی جگہ پلیٹ فارم ہو مسجد مدرسہ ہو جہاں یہ خوشی آئیں ان کو کچھ کہنے والا کوئی نہ ہو کیونکہ ظاہر مسجد میں جائیں گے تو لوگ تانگ کریں گے ہوتا بھی ہے نہیں لوگ اچھا سمتے نماز میں لوگ نہیں رہتی بارحال پھر ہم پہلے درس کا اپنی ہم نے تیار کی جمعہ ہوتا ہے یہاں پہ احتمام ہوتا ہے کتنے خاجہ صاحب جمعہ پڑھتے ہیں عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں کہیں بھی ہیں ہم آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز نہ چھوڑ پہلا سیکھو جیسے نماز پڑھنا فرض ہے سیکھنا بھی فرض ہے ہم کہتے نماز ہمارے پاس آکر سیکھو اب کتنے سو سے زائد خاجہ سیکھو نماز سیکھیں قرآن سیکھو سیکھو آیت میں کسی بھائی کا قرآن پاک خاجہ صاحب بھائی کا قرآن پاک مکمل ہوتا پھر ہم پروگرم رکھتے ہیں میں نام دیتے ہیں اور میرے پاس تین کاری حضرات ماشاءاللہ مفتی صاحب مولانا غلام صاحب صاحب کاری نبی صاحب دیکھ ہماری شروع ہو جاتی ہے پھر نماز ہوتی جمعے میں بھی باہر کے لوگ آ جاتے ہیں آ کے ہم گیٹ کھول دیتے ہیں وہ مہلے دار بھی آتے ہیں ماشاءاللہ لیکن خاجہ صاحب کوئی کچھ نہیں کہتا ہم کہنے بھی نہیں دیتے ہیں اچھا یہ جو مدرسہ کا نظام ہے خرچ بھی ذاری سی بات ہے اس پر خرچ بھی ہوتا ہے تو کون سے لوگ آپ کے ساتھ تعابون کر رہے ہیں ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کوئی تیعہ ہوا مقصوص نہیں ہم نے کسی کوئی تیعہ نہیں کیا یہ بس اللہ سبحانہ تعالی نے نا مفتی حافظ عالم کاری تو سرکوں کے آپ کو نظر آئے نا مانگتے ہوئے جب ہم نے تبلیغ میں آئے نا ہم نے اپنے شعبیز کو خیر بات کہا نا ہمارے گروہ میں جو کاجہ ساتھ ہیں جو چیلے تھے گروہ وہ بلکل ہی مانگنے جاتے تھے ہم نے خود لاکھوں کمائے ہوتا جب نظر سا بنا ہم نے کسی کو کہا نہیں ہاں کوئی بھائی خباب دوست خباب ہیں ہمارے جان ہیں وہ ہمیں ہدیعہ بیئی دیتے ہیں ہم اس کو پر لگا لیتے ہیں ہر چیلہ پورے کر دیتا ہے لیکن اللہ ہی پورے کرتا سب سے بہترین ہجرت کہا جاتا ہے جب آپ گناہوں والے زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والے راستے پر آ دیں اسی نیکیوں والے راستے کے اوپر اب ماشاء اللہ سے آگئے ہیں اپنے باقی دوست احباب کو بھی لے کے آرہے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ باقیوں کو جو کمیونیٹی پاسٹ والی کمیونیٹی تھی کیا پیغام دیں جی میں سب جتے بھی میرے خواج آئی ہیں اللہ پاک نے اپنے قرب عطا فرمایا ہوا ہے میری اسے گزار شاہد کہیں بھی ہیں نماز نہ چھوڑیں تو یہ امتی درسگا سلطان پر لہور میں موجود ہے نماز نہیں آتی ہمارے پاس آکے سیکھ لیں یہاں کوئی کچھ نہیں گئی محبت کو نہ چھوڑ اللہ کی محبت کو بھی کبول کرو نماز کی شکل میں قرآن پاک کی شکل میں درود پاک بھی سیکھو آپ کتنے خواج صاحب ہیں آپ بھی سارے خواج صاحب گزارش ہے ہمارے پاس ضرور آئیں جمعے میں آجائیں ہفتے میں ایک دن آجائیں جتنا بھی کیونکہ خواجہ ساراؤں کی درست جائے کیسا فیل ہوتا ہے انہیں پڑھا کر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو فیلحال برا اچھا محسوس ہوتا کہ یہ ایسی کمیونٹی میں پر ہار ہوں مجھے اپنے آپ کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے قبول کیا بقائے استاد جرک دیتا ادھر یہ نہیں ہوتا کہ شگر استاد کو جرک دیتے ایسے بھی الحمدلللہ منیج یہ ہے کہ ان چیزے کو بھی میں نے منیج کیا کوئی ان چیزے کو نہیں برداشت سکتے باقی مدارس کے اندر بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے بچوں کی لحاث سے ٹریٹ کیا خاجہ سرا ہے ایک نزاکت ہے تو ٹریٹ کرنے میں کوئی زیادہ مشکل تو نہیں پیش آتی نہیں اتنی تو نہیں لیکن یہ ہے کہ بہت تو آتی ہے بعد منوانے میں اپنی کام کرے لیکن اپنی ادائے بھی دکھاتے رہتے ہیں اصل میں یہ چاہتے تو دوسرے مدارس میں پڑھ یہ مدرسہ دے دیا ایک انہوں نے سوچا ہمارے لئے بھی مدرسہ ہونا چاہیے دوسرے مدرسوں میں بھی پڑھ بچوں نے بچوں نے ہوتنگ وغیرہ کی بچے چھہر کرنے لگے ادائے کیسے چٹر رہا ہے ادائے ان کے ظاہری بات انہیں اپنی ادائے تو بہت اپنی جب ادھر آئے تو انہیں یقین جانے کلمہ بھی نہیں آرہ ہوتا اتنی بے دینی کوئی انہیں سکھانے سکھانے والا بھی نہیں ہے چاہے تو مدرس میں جاتے استاد بھی سکھا سکتے لیکن کوئی بھی استاد ایسے کمیونٹی کے پاس جا کر کوئی تبلیغ نہیں کرتا یہ بہت بڑا جاتے ہیں خواج اسرا کی کمیونٹی میں خود خواج اسرا یہ جاتے رہتے انہیں دعویٰ دیتے ان کے دیروں پہ جا کے اور وہاں سے وصول کر کے انہیں ادھر لے کے آتے ہیں لیکن جب ادھر لے کے آتے میں انہیں کلمہ نماز صحیح کروانی آج 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 اگر آج پورے ایک نماز یاد کرنے میں لگ آج شوق تھا آج روٹین اُس نے اپنی رکی بنا پھر اللہ نے اسے مکمل بھی کروا دیا مجھے اس سے نے یہ بہت بری ان کی گنیمت ہے کہ انہیں ایک آنے کا موقع محبت کیسے دیکھتے ہیں ان کی دین کے ساتھ ان کی یقین جانے دین کے بہت محبت ہے بس کوئی انہیں جورنے والا ہو اصل میں انہیں کوئی جورنے والا نہیں ملا آج لوگ تو انہیں استعمال کرتے ناچ گانوں کے لیے گانے وغیرہ فینکشن وغیرہ کے لیے استعمال کرتے اگر وہ ہی لوگ میں انہیں دعوت دینی شروع کر دے آج یہ وہ چھوڑ کے دین کی طرف راگ ہو جائیں آج اتنی بے دینی چھا چکی ہوئی ہے